موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے بسم اللہ الرحمن الرحیب شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے الحمدللہ العزیز الغفار والصلاة والسلام على سید الابرار اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیب من حمزه ونفقه ونفسه بسم اللہ الرحمن الرحیم الافلام میم احاسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنہ وهم لا يفترون ولقد فتنن الذین من قبلهم فلیعلمن اللہ الذین صدقوا ولیعلمن القاذبین صدق اللہ علی العظیم ناظرین اکرام پروگرام روشنی کے ساتھ میں ہوں اب کمیزبان ڈاکٹر مطیولہ باجبا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم مختلف اور متنوے موضوعات کے ساتھ آپ کے ختمت میں حاضر ہوتے ہیں اور آج کل ہمارا جو موضوع جو انوان چل رہا ہے وہ ہے مسائب سے کیسے نمٹیں کیونکہ ہر انسان اپنے آپ کو کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار پاتا ہے یا اپنے اوپر آنے والی مختلف ابتلاعوں کو اپنے لیے مصیبت قرار دیتا ہے اور ان مصیبتوں کو بعض اوقات ان کا جو دوریشن ہے ان کا جو دورانیاں ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے یا طویل ہوتا جاتا ہے تو انسان پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید مجھ پر ہی یہ کوئی اکیلے آفت آپڑی ہے اور پھر اسی وجہ سے مسلسل ابتلاع جو ہے باز لوگوں کو اس ان کے عقیدے کے حوالے سے پریشان کر دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں شکوک و شبہات کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور ترہ ترہ کے وہم ان کے دل میں اٹھتے ہیں یا وہ دوسروں کو دیکھتے ہیں کہ وہ زیادہ بہتر زندگی گزار رہے ہیں ان پر ویسی مصیبتیں نہیں ہیں لہذا وہ ان کو دیکھ کے شکوا کرتے ہیں تو ان ساری باتوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہم نے آپ کے سامنے آج یہ پانچمہ پروگرام ہم کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ مصیبت اللہ کی طرف سے رحمت بھی ہوتی ہے اور مصیبت آزمائش کے صورت میں بھی آتی ہے مصیبت انسان کو گناہوں سے نجات دلانے بھی آتی ہے جیسا کہ نبی کریم علیہ السلام کی وہ حدیث جو ہم بار بار کوٹ کر رہے ہیں صحیح مسلم کی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا عجب اللہ عمر المومن مومن کا معاملہ ہی بڑا مختلف ہے اگر اسے آزمائش اس پر آتی ہے اس کے کسی گناہ کی وجہ سے تو پھر اس کے صبر کرنے پر اس آزمائش میں سے گزر جانے پر اور اللہ تعالیٰ کے ہاں شکوا نہ کرنے اور صبر اور برداش کرنے پر اس گناہ کو ختم کر دی جاتا ہے اور اگر اس کو آزمائش کی صورت میں آئے تو یہ آزمائش یعنی اس کا گناہ اس کے ذمہ نہ تھا حالانکہ یہ بہت ناممکن بات ہے بہت مشکل بات ہے یہ کرون اولا کے مسلمانوں کے بارے میں تو کہا جا سکتا ہے آج کل تو یہ بات بہت ہاں جو امثال موجود ہیں نیک لوگ بھی موجود ہیں لیکن کسرت کے بارے میں جو خیال ہے اس وقت کہ ہم سب گناہ گار ہیں ہم سب سے خطائیں ہوتی ہیں ہم سے کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہوتی ہے اور اسی غلطی کی بنا پر ہم پر یہ اللہ تعالیٰ کی طرح سے کوئی امتحان آتا ہے کوئی آزمائش آتی ہے ہمیں ان گناہوں سے نجات دلانے کا اللہ کی طرح سے دروازہ کھلتا ہے کسی مصیبت کو برداشت کرنے پر اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کروا دیتا ہے لیکن بہرحال اگر کوئی گناہ نہ بھی ہو اور آزمائش آ جائے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو گناہ گار سمجھیں کسی دوسرے کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ کسی پر آنے والی آزمائش کو اس کے گناہ قرار دے کسی دوسرے یہ بات بڑی اہم ہے یہ بات میں دوبارہ ارز کر دیتا ہوں کہ کسی دوسرے کو یہ تفسرہ کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ کسی دوسرے پر آنے والی مصیبت یعنی آپ دیکھتے ہیں کہ کسی محلے دار پر کسی رشتے دار پر کوئی پریشانی آئی ہے کوئی دکھ آیا ہے کوئی مصیبت آگئی ہے تو دوسرا یعنی میں یا آپ میں سے کوئی اس پر تفسرہ کرے کہ اس پر یہ مصیبت اس لیے آئی ہے کہ یہ گناہ گار ہے یہ اجازت نہیں ہے کسی کو بھی تفسرہ کرنے کی اس لیے کہ اس کے معاملات کیسے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا تعلق کیسا ہے اور وہ اپنے رب کے ساتھ کہاں کہاں استغفار کرتا ہے کیسے کیسے اپنے رب کو مناتا ہے میں اور آپ نہیں جانتے اور ہمارا رب جو ہے وہ اس قدر آسانی سے مان جانے والا ہے کہ آپ تنہائی کے اندر اگر اس کے ساتھ اپنا تعلق جھوڑ لیں اور ایک لفظ آپ اپنی زبان سے اس کے سامنے کہہ دیں آپ صرف لفظ بھی نہیں آپ صرف اور صرف اپنے جذبات کا اظہار اور اپنے دل سے ایک جو حباب اٹھتا ہے جو آپ کے دل سے ایک جذبات کا سمندر موجزن ہوتا ہے اور آپ دل دل میں فیصلہ کرتے ہیں کہ آج کے بعد میں گناہ نہیں کروں گا اور آج کے بعد میں کتاہیاں جو ہیں ان کو اپنی چھوڑ دوں گا اور اپنے رب کے ساتھ صلح کر لوں گا یہ ارادہ بھی اللہ کے ہاں اس قدر آلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس ارادے کو ہی آپ کے لیے ذریعہ نجات بنا سکتا ہے ہمارا رب اتنی جلدی اور آسانی سے مان جانے والا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو فرماتے ہیں جو میرے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے در گیا یعنی اندر اندر کوئی بیرونی کیفیت کی بات نہیں ہو رہی صرف اس کے اندرونی جذبات میں ایک خوف پیدا ہوا ایک خشیت پیدا ہوئی اللہ کے سامنے جانے کا ایک ڈر پیدا ہوا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم اس کو ایسا معاف کریں گے اور دوسری جگہ فرمائے اور جو اپنے دل دل کے اندر ہی اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس سے خوف زدہ ہو گیا ڈر گیا خشیت پیدا ہوئی اور اپنے نفس کو یعنی یہ بیرونی بات نہیں ہے یہ اندرونی جذبات کی بات ہے کہ اپنے نفس کو اس نے اپنی ہوائے نفس سے روک لیا اپنی خواہشات سے روک لیا اور اپنی خواہشات کو اللہ کے تابع کرنے کا ارادہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَعْوَى اس کا جو ٹھکانہ ہوگا وہ جنتِ معوا ہوگی اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہمارا رب کتنی آسانی سے مان جاتا ہے اور کتنی جلدی وہ معاف کرتا ہے اور صرف اور صرف کسی کی جیسے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک آنسو جو اس کی آنکھ سے ٹپکتا ہے وہ ایک آنسو اس کی بھڑکائی ہوئی سالوں کی آگ کو جہنم کی آگ کو بھجا دیتا ہے وہ ایک آنسو اس کے سارے گناہوں کو دھوڑالتا ہے اس سے بھی آگے اگر کوئی شخص جیسے قرآن مجید میں آتا ہے یَا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُ اتَّقُ اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ابھی یہ سچ کہنا شروع ہوا یہ اللہ سے ڈرا ایسے ڈرا کہ اس نے اپنی زبان کو سیدھا کر لیا قولو قولن صدیدہ جیسے ہی سچ کہنا شروع کیا ابھی اور کچھ نہیں کیا سچ کہنے کا ارادہ کر لیا سچ کہنے کا سلسلہ شروع کر دیا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں يُسْلِحْ لَكُمْ آمَالَكُمْ ہم اس کے سارے معاملات کو عامال کو سیدھا کر دیں گے ان کی اصلاح کر دیں گے وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اس کے سابقا خطاؤں گناہوں غلطیوں لگزشات کو معاف کر دیں گے گوئے اللہ تعالیٰ بڑی آسانی سے اور بڑی جلدی ہماری دعاوں کو سنتا قبول کرتا اور معافی عطا کرتا ہے یہ انسان ہے جو اپنے لئے بہرحال ان دروازوں کو استعمال نہیں کرتا اور یہ انسان ہے جو اپنے لئے توبہ کے کھلے ہوئے جو دروازیں ہیں ان میں سے گزرنا پسند نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کو تو وہ شخص جو توبہ کرتا ہے گناہ سے اللہ کے ہاتھ وہ اس قدر محترم ہے کہ وہ ایک دفعہ اللہ سے توبہ کرتا ہے تو مالک کریم اس کے سارے گناہوں کو صاف کر دیتا ہے معاف کر دیتا ہے اور وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو اللہ تو اور یہ جو معافی مانگنے کا عمل ہے یہ ہوتا رہنا چاہیے اس لیے کہ جیسے حدیث ممارکہ میں آتا ہے نبی کریم اسلام نے اشارت فرمایا توبہ لمن وجد فی صحیفت ہی استغفار ان کسیرہ قیامت کے دن سب سے بڑی جو چیز ہے نا سب سے بڑی خوشی کی بات جو ہوگی اس شخص کے لیے بشارت ہوگی جس کے صحیفہ کے اندر یعنی جس کے نام آمال کے اندر کسر سے استغفار موجود ہوا اب ہمارا رب آسانی سے مان جاتا ہے جلدی مان جاتا ہے معاف کر دیتا ہے اور یہ مسئیبتیں وہ بھیج کر ہمیں آزما کر ہمارے مقام کو درجات کو بلند کر کے اپنے مقرب کرتا ہے اپنے قریب کرتا ہے یا ہمارے ذمہ جو گناہ ہوتے ہیں جو ہم معافی نہیں مانگ رہے ہوتے ہیں جن گناہوں کو ہم گناہ سمجھ نہیں رہے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان مسائب کے ذریعے سے ہمیں ان گناہوں سے نجات دیتا ہے دلیل کیا ہے وہی دلیل جو میں روزانہ آج کل ان چاروں پانچوں پروگرام میں بار بار وہ حدیث پیش کر رہا ہوں سیدنا سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ اور میں تعرف کروا چکا ہوں سعید بن ابی وقیاس رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ السلام کے رشتے میں معمول لگتے ہیں آپ کے ان اشرا و بشرا دس صحابہ کے اندر شامل ہیں سابقون الولون میں سے ہیں مہاجر ہیں بدری صحابی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام کے دفاع کرنے والے اور نبی کریم علیہ السلام سے اعزاز بانے والے واحد وہ صحابی جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا فیدا کا عبی و امی یا ساد ساری دنیا آپ کو کہتی ہے فیدا کا عبی و امی یا رسول اللہ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے حضرت ساد کے لیے کہا فیدا کا عبی و امی یا ساد اے میرے اے ساد میرے ماں باپ تم پر قربان ہوں ارمی یا ساد ارمی یا ساد تیر برساؤ تیر برساؤ یہ بہت بڑا عزاز تھا وہ صحابی آپ سے پوچھتے ہیں اللہ کے نبی سب سے زیادہ مصیبت کن لوگوں کو آتی ہے اور آپ فرماتے ہیں سب سے زیادہ مصیبت انبیاء کو آتی ہے سم الامسل فالامسل پھر اس کے بعد پھر اس کے بعد یعنی پھر اس کے بعد کا جو طبقہ ہوتا ہے ان کے ماننے والے انبیاء کے ماننے والے انبیاء کے حواری انصار اور انبیاء کے مددگار اور انبیاء کے صحابہ یہ عالی طبقہ ہوتا ہے ایمان کے حوالے سے یعنی ایمان کے ساتھ ساتھ لوگوں کو آزمائے جاتا ہے اور خود نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تھا خیر القرونی کرنی سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ سُمَّ اللَّذِينَ يَلُونَهُمْ اس حدیث کے ساتھ بھی یہی ثابت ہوتا ہے کہ سب سے بڑی آزمائش اللہ کے نبی ستلم پر آئے گی اور اس کے بعد صحابہ پر اور اس کے بعد ان تابعین پر اور آپ نے دیکھا ہمارے سامنے تاریخ موجود ہے کتنی مشکل مشکل آزمائش آئی ہیں صحابہ کو کس چکی سے گزرنا پڑا ہے اور کس طرح سے ان کے بدنوں کو جلایا گیا ان کو کٹا گیا مارا گیا ان کو گھنوں سے نکالا گیا ان کے بچوں کو چھین لیا گیا کونسی ایسی ابتلاہ اور کونسا ایسا امتحان ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین پر نہیں آیا اور کوئی شکوہ نہیں ان سے کوئی انہوں نے شکایت نہیں کی ہے بلکہ آپ دیکھئے سورة الہزاب پڑھئے اور سورة الہزاب میں جب ایک بہت بڑی آزمائش آ گئی کہ چاروں طرف سے مدینہ کو گھیر لیا گیا اور بہت بڑا لشکر مدینہ پر حملہ آور ہوا سارا عرب امد آیا اور اندرونی طور پر منافقین بھی سازش کر رہے ہیں یہود بھی سازش کر رہے ہیں یہ چاروں طرف سے مسلمان پس کر رہنے والے اور اچانک اور ایسی صورتحال جب منافقین کے دل الٹ گئے انہوں نے دیکھا آنے والے فوجوں لشکروں کو تو کہنے لگے ہمارے گھر کھلے ہوئے اور واپس چلے گئے لیکن ایمان والوں کی کیفیت یہ ہے کہ جب وہ ان لشکروں کو دیکھتے ہیں اور دیکھنے کے بعد خوف زیادہ نہیں ہوئے بلکہ کہتے ہیں یہ تو وہ باتیں ہیں یہ تو وہ چیزیں ہیں جو ہم سے ہمارے اللہ اور ہمارے نبی نے وعدہ کیا تھا کہ اگر تم ایمان لاؤ گے تو ساری دنیا تم پر ٹوٹ پڑے گی ساری دنیا تم پر حملہ آور ہو جائے گی یعنی ایمان والا مصیبت کو دیکھ کر پچتاتا پریشان نہیں ہوتا بلکہ مصیبت کو اللہ کی رحمت سمجھ کر اس میں سے گزرنا چاہتا ہے اپنے آپ کو بھٹی میں گزار لیتا ہے اور اپنے گناہوں کو معاف کروا کے ایک بہترین مومن بن کر کندن بن کر اس مصیبت سے باہر نکلتا ہے یہی ہمارے سامنے مثالیں موجود ہیں سیدنا عیوب علیہ السلام کی مثال میں نے گزشتہ پروگرام میں دی تھی کہ کس طرح کتنا مشکل کام تھا کہ اتنی ساری جو ابتلائیں ہیں ازمائشیں ہیں مصیبتیں ہیں پریشانیاں ہیں وہ سب برداشت کی ہیں اولاد کا مر جانا بھی برداشت ہے فصلوں کا اجھڑ جانا بھی برداشت ہے اپنے باغوں کا گر جانا بھی برداشت ہے زمینیں بک گئیں جائدادیں بک گئیں خرید اثار جو جائداد ہے وہ لٹ گئی اور وہ آپ کی بیماری پر لگ گئی خاندان چھوڑ گیا اولاد مر گئے اتنا مشکل امتحان ہے اور پھر بیوی ایک ہی بیوی جو حضرت یوسف اسلام کی نسل میں سے ہے وہ آپ کے اٹھائے اٹھائے پھرتی ہے اور وہ اس ٹوکرے میں رکھ کر آپ کو شہر سے باہر رکھ کے جا کے محنت وزولی کرتی ہے اور پھر واپس آ کر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے اور اپنے شوہر کے جسم کے کیڑوں کو جو ہے وہ اپنی زبان سے صاف کرتی ہے اپنے زخموں کو ان کے زخموں کو اور یہ اتنا مشکل امتحان تھا اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی دعاوں کو سنا گیا جب انہوں نے کہا وَعَيُّ بِذْنَادَا رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الظَّرُّ وَأَنْتَا رَحْمُ الرَّاہِمِينَ اپنی مسیبت اللہ کے سامنے رکھی یہ پہلا سبق ہے ہمارے ہاں کہ جب مسیبت آئے تو صرف اور صرف اللہ سے رجوع کرنا ہے مسیبت کا شکوہ غیروں سے کر کے حاصل کچھ نہیں ہوگا بجائے یہ ہم جو کہانیاں سناتے ہیں دوسروں کو اپنی ہمدردیاں سمیٹنے کے لیے تو جب مسیبت آئے تو صرف اللہ سے کہو اللہ سے مدد طلب کرو اور میں نے جو اس دن بتایا قرآن مجید کا ایک سبق ہے وَسْتَعِينُوا بِسْصَبْرِ وَسْصَلَا ایک تو صبر کرنا اور ایک نماز سے مدد طلب کرنا یعنی دو چیزوں سے مدد مل سکتی ہے مسیبت آتی ہے اور اتنی مسیبت کہ اللہ تعالی نے پھر ان کو اس مسیبت کو تبدیل کیا اور آپ کے لیے حالات کو تبدیل کر دیا آپ کو سارا کچھ واپس کر دیا جو حضرت عیوب علیہ السلام سے چھینہ گیا تھا جو ان سے آزمائش ان پر آئی تھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ذُرٍ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِنْ بِسْلَهُمْ مَاعَهُمْ رَحْمَتَمْ مِنْ عِنْدِنَا وَسِكْرَ لِلْعَابِدِينَ جو کچھ بھی ہم نے لیا تھا ہم نے سب کچھ واپس کر دیا اس سے بڑھا چڑھا کر واپس کیا ہے اتنا ہی اور دے کر واپس کیا ہے اب آپ دیکھئے انبیاء کو مسیبت آتی ہے پریشانی آتی ہے دکھ آتا ہے تکلیف آتی ہے اور ایک ایک نبی جن نبیوں کا ذکر اللہ نے قرآن مجید میں کیا ہے اگر آپ ان کو دیکھیں ان کے حالات کو پڑھیں جو معلوم ہیں بہت سارے انبیاء ایک لاکھ چوبیس ادار کے قریب انبیاء آئے سب کی بات ہم تک نہیں پہنچی سب کی داستانیں ہم تک نہیں پہنچی سب کی جدوجہد ہمارے سامنے موجود نہیں ہے لیکن جن چند کا تذکرہ قرآن میں کیا گیا ہے ان پر آنے والے مسائب کا بھی کچھ نہ کچھ ذکر بلتا ہے آپ ذرا اس کو دیکھیں آپ اٹھائیے قصصوں نبیین کو پڑھئے کیسے کیسے مسئبتوں سے انبیاء گزارے گئے کس کس طرح کی تکلیفوں سے ان کو سامنا اور واسطہ پڑا اور کس استقامت کے ساتھ کس استقلال کے ساتھ اور عظم کے ساتھ اور صبر کے ساتھ انہوں نے اپنے رب کو راضی کیا یہ ہمارے لئے مثال ہے مسئبت آئے تو صبر کر کے اللہ کی رحمت کو حاصل کر رہا ہے اور اس حدیث میں فرمایا کہ آدمی کو اپنے دین کے مطابق ازمائے جاتا اور دین میں اگر قوت طاقت موجود ہو تو یہ آزمائش بھی اسی طرح سے مضبوط ہوتی آپ دیکھ لیجئے صحابہ ایک سے لے کر آخر تک اگر ہم ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے لے کر حضرت عثمان غنی حضرت علی المرتضی رضی اللہ عنہ اور ان سے نیچے آپ یہ چاروں کے بعد آپ نیچے آخر تک آخری صحابی تک آپ دیکھتے جائیں سب کو بڑی مشکلات سے گزرنا پڑا بڑی آزمائشیں آئیں ہر نبی پر ہر صحابی پر حضرت عبو بکر رضی اللہ عنہ کو اتنا شدید ضد و قوب کیا گیا کہ ان کی قوم کے لوگ ان کو اٹھا کے لے گئے اور ان کو یقین ہو گیا کہ ابو بکر فوت ہو گئے ہیں اتنا ان کو نبی پاک کا دفاع کرنے کی وجہ سے مارا گیا کہ جب لوگ نبی پاک علیہ السلام پر ٹوٹ پڑے سہنِ کعبہ میں تو حضرت عبو بکر لوگوں کو دھکا دیتے ہوئے ہٹاتے ہوئے کہتے جاتے تھے تم اس آدمی کو اس لیے مار ڈالنا چاہتے ہو کہ سوائے اس کے کوئی قصور نہیں ہے کہ وہ تم سے صرف اتنا کہتا ہے کہ میرا رب اللہ ہے اس جرم کی صورتحال یعنی تمہارے نزدیک یہ جرم ہے تم اس وجہ سے اس کو قتل کرنا چاہتے ہو اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ السلام کا دفاع وہ ان کو اتنا زدو کوپ کیا گیا لوگوں نے نبی پاک کو تو چھوڑ دیا وہ بکر کو مارنا شروع کر دیا اتنا مارا اتنا مارا کہ اب وہ ان کا چہرہ پہچانا نہیں جاتا ہے بہت بری طرح سے آپ پر تشدد کیا گیا اٹھا کر گھر لے آئے اور جب ہوش آیا تو پہلا سوال ماں کہتی ہے کہ کچھ کھا لو کچھ پی لو اور بیٹے کا سوال اب دیکھئے تعلق ہوتا ہے اور تمام صحابہ کا ہم جس صحابہ کبھی ذکر پڑیں گے یہی تعلق نظر آئے گا حضرت ابو بکر پوچھتے ہیں کہ ما فعلا رسول اللہ کھانے پینے کو چھوڑو یہ بتاؤ اللہ کے نبی کیسے یعنی میں تو جس عالم میں آپ کا دفاع کرنے گیا تھا اب جب میں بے ہوش ہو کر گر پڑا اس کے بعد آپ کا دفاع کس نے کیا ہے آپ کیسے ہیں آپ کہاں پہ ہیں اور تب تک کچھ نہیں کھایا پیا جب تک کہ رسول اللہ کا شہر آئے انور دیکھنے لیا ہے نیچے آ جائیں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو دیکھیں کیسی مسئیبت سے گزرنا پڑا وہی شہر جس میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی حکومت ہے دارالخلافہ ہے کیپٹل سٹی ہے آپ کی حکومت کا آپ کی حکومت کا جو سیکرٹیریٹ ہے اور جہاں آپ حکومت کرتے ہیں اور حکومت کوئی چھوٹی موٹی حکومت نہیں تھی ناظرین اکرام یہ پینتیس سے چالیس لاکھ مربع میل پر حاکمِ آلہ تھے اکیلے حاکم تھے اور کوئی شریکی کارنہ تھا خلیفت المسلمین تھے نبی پاکر اسلام کے دوہرے داماد ہیں نبی پاکر اسلام کے رشتہ دار ہیں اور اسی طرح آپس میں سب صحابہ کے ساتھ ان کے رشتہ داری اور مضبوط حکومت کی ہے بارہ سال ساڑھے بارہ سال حکومت کی ہے اتنی کمزور حکومت نہ تھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی اور اس وقت بھی کمزور نہیں تھی سانسی اگرچہ اپنی سادش کر رہے تھے لیکن کمزور حکومت نہ تھی چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے چاہتے تو مدینہ کے اندر ایسے لوگ موجود تھے جو ان باغیوں کا قلعہ کم کر دیتے ان کی گھردنیں اڑا دیتے حضرت علی رضی اللہ عنہ موجود تھے حسنان کریمین وجود تھے اور سب آپ کا دفاع کرنے والے تھے سب آپ کے حکم کا انتظار کر رہے تھے یہ معاشرہ اگر میں تھوڑا سا اس کو اس حوالے سے بھی دیکھوں کہ یہ معاشرہ اپنے عمراء کی بات کو کس طرح سے مانتا تھا کیونکہ عمراء ان پر کوئی ظلم کرنے والے نہ تھے کوئی ٹیکس خور عمراء نہ تھے ان پر ظالم حکمران نہ تھے نیک دل اور اچھے حکمران تھے وہ ان کی اطاعت کرتے تھے آپ دیکھیں ان سنگین حالات میں بھی صحابہ نے اپنی تلوار کو نہیں نکالا کہ اگر عثمان رضی اللہ عنہ حکم دے تو پھر ہی تلوار نکلے گی وگرنہ ان حالات میں بھی اپنی تلواروں کو انہوں نے بینیام نہیں کیا ہے آپ چاہتے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیتے اور اپنے ساتھیوں کو حکم دیتے کہ ان کو مار ڈالو قتل کر دو لیکن آپ نے حرمت مدینہ کے لیے اپنی جان قربان کر دی ہے مدینہ کی حرمت کو پامال ہونے نہیں دیا سبر کیا استقامت دکھائی اور اس کی وجہ وہ واقعہ بن وہ بات بنی نبی پاکر اسلام جب اس دنیا سے جا رہے ہیں وفات مبارکہ ہو رہی ہیں تو اس دن سیدہ فرماتی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ آئے تو آپ نے عثمان رضی اللہ عنہ کے گلے میں اوپر سے گردن میں بازو ڈال کے ان کو اپنے قریب کیا اور ان کے کچھ کان میں کہا وہ کیا تھا آپ نے ان کو فرمایا کہ عثمان اللہ تمہیں ایک کمیس پہنائے گا ایک کرتہ تمہیں پہنائے جائے گا اور لوگ اس کے درپے ہوں گے عثمان وہ کمیس نہ اتارنا یہ تھی وہ وسیعت جو رسول اللہ صلی اللہ عنہ نے حضرت عثمان کو کی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بہت بڑے صحابی ہیں ناظرین اکرام پوری کائنات میں واحد صحابی ہیں واحد شخص ہیں جس کے نکاح میں یک کے بعد دیگرے ایک ہی نبی کی دو بیٹیاں ہوں واحد آدمی ہیں اپنے عزاز کے اعتبار سے بہت بڑا آدمی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام ان پر اس نے راضی کہ جب دوسری بیٹی فوت ہوئی آپ کی ان کے ہاں جو نکاح میں تھی تو آپ وہ پریشان تھے اور اس لیے پریشان تھے کہ میرا رشتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منقطع ہوا لوگ پہلے میرا تعرف کرواتے تھے کہ یہ نبی پاک کا داماد ہے آج کے بعد کیا تعرف ہوگا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تسلیہ خاطر کے لیے ارشاد فرمایا تھا عثمان میں تم سے اتنا راضی ہوں کہ اگر میری چالیس ریٹیاں ہوتیں تو یک کے بعد دیگری تیرے نکاح میں دیے چلا جاتا اتنے راضی تھے آپ اپنے دونوں دامادوں سے راضی تھے لیکن میں خصوصی طور پر عثمان کا ذکر یہاں پہ ان کی مسئیبت کے حوالے سے کر رہا ہوں کہ کتنی مسئیبت ان پر ٹوٹ پڑی اتنی مسئیبت چالیس روز کے لیے ان کا پانی بند کر دیا گیا ان کو کھانا پینا نہیں پہنچا جا رہا بھوکے ہیں روزے رکھ رہے ہیں خلیفہ ہیں عام آدمی نہیں لیکن آپ دیکھیں انہوں نے صبر کیا برداش کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وسیعت پر عمل کرتے ہوئے اس کمیس کو نہیں اتارا حتیٰ کہ آپ کو جو ہے وہ شہید کر دیا گیا اور آپ اپنے گھر میں تھے یہ ہے استقامت مسئیبت آئے تو استقامت دکھاؤ مسئیبت آئے تو بجائے اس کے کہ تم جوابی کاروائی کے لیے یا کسی پر جو ہے وہ ظلم کر لو آپ نے صبر کیا حضرت حسین رضی اللہ عنہ کا ذکر آپ دیکھتے ہیں آج بھی آپ کے سامنے اس کی مثال موجود ہے اور کیسی عظیمت کی داستان ہے آپ دیکھئے کہ سارا خاندان وہاں شہید کر دیا گیا ہے اور بچ جانے والوں نے کوئی انتقامی جتھا نہیں بنایا ہے بچ جانے والا یوں واحد جو بیٹا بچا ہے سیدنا حسین رضی اللہ عنہ کا حضرت علی بن حسین بن علی یعنی اپنے دادا کے نام پر نام رکھا تھا اور جن کا نام جو آج ہمارے ہاں معروف ہے وہ ذہن العبدین یعنی اس قدر سجدہ گزار اس قدر اللہ کے شکر گزار اور اتنے مطمئن ان کا نام ہی ذہن العبدین پڑ گیا نام اصل میں علی بن حسین ہے لیکن آپ دیکھئے کہ کیسی استقلال کی مثال ہیں کیسی استقامت کی مثال ہیں مسائب پر مسئیبت آنے پر کس طرح کا رویہ ہونا چاہیے یہ ہم حضرت علی بن حسین یعنی زین العبدین سے سیکھ سکتے ہیں اور ظاہر ہے یہ وہ طبقہ جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ سب سے بہترینی زمانہ میرا اور میرے بعد اور اس کے بعد کا زمانہ حضرت زین العبدین اس تیسرے زمانے کا حصہ ہیں حضرت حسین کے بیٹے ہیں لخت جگر ہیں اور خانوادہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے چشم و چراغ ہیں لیکن آپ دیکھئے کہ ایسا حصلہ کتنی استقامت کتنا صبر مسئیبت آنے پر کس طرح کا رویہ ہوتا ہے اتنے شکر گزار ساری زندگی شکوا نہیں کیا ہے یہ ہے مسئیبتوں کا استقبال کرنے کی بات اور جب یہ لوگ اس طرح سے مثالی کردار بنتے ہیں تو پھر ان کا نام قیامت تک کیلئے زندہ ہوتا ہے کوئی کھرچ ڈالے تاریخ سے لیکن ان لوگوں کے نہ مثالیں کھرچی جا سکتی ہیں نہ ذکر ختم کیا جا سکتا ہے جتنا مرضی کوئی چاہے جتنی چاہے کوئی دشمنی کر لے یہ وہ سبب ہے اور ہم آرے تھے اس بات میں اصل میں ہم جہاں پہنچے ہوئے تھے یہ تو زمنا کچھ باتیں میں نے آپ کے سامنے عرض کرنی ہم جہاں یہ مسائب کیوں آتے ہیں اس میں ہم نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہوتی ہے اور آپ کی مخالفت کا ایک سرسلہ عام ہوتا ہے تو پھر کس طرح کے مسائب انسان کو درپیش ہوتے ہیں اس میں ہم نے آپ کو مختلف مثالیں دیں حضرت سلمہ بن اقوہ والی روایت بھی آپ کو سنائی جس میں آپ نے سیدھے ہاتھ سے کھانے کو کہا تو اس نے کہا کہ میں نہیں کھا سکتا اور میں نے آپ سے بار بار یہ کہا کہ ہم کتنے ایسے لوگ ہیں جو لا استطیعوں کا رویہ رکھتے ہیں نبی پاک کی بات سن کر ہم بھی جواباً مو سے نہیں کہتے لیکن اپنے رویے سے اپنے عمل سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم آپ کی بات نہیں مان سکتے یہ بہت ہی خوفناک بات ہے کیونکہ اللہ نے فرما دیا ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے جو اللہ کے عمر کی رسول اللہ کی کام کی اللہ کے نبی کی دین کی مخالفت کرنے پر کمر بستہ ہوتے ہیں قریب ہے کہ ان پر کوئی فتنہ نہ آ جائے اور قریب ہے کہ ان کو ایک دردناک عذاب کے حوالے کر دیا جائے یہ وہ لوگ ہیں جو رسول اللہ کی مخالفت کریں گے صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پھر ان پر لازمی طور پر میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ مختلف اقوال ہیں مختلف لوگوں کا خیال ہے مختلف عائمہ کا خیال ہے کہ فتنے سے مراد دنیاوی فتنہ ہے اور عذاب علیم تو آخرت میں ہے عذاب علیم کا تعلق دنیا سے نہیں ہے ہاں دنیا میں جو عذاب ہے وہ فتنے کا ہے وہ فتنہ کیا ہے آسمائش وہ ترہ ترہ کی پریشانیہ ہو سکتی ہے جیسے کہ ہم نے آپ کو وہ جو غلہ روکنے والے اور احتکار کرنے والے اور زخیرہ اندوزی کرنے والے جو دو لوگوں کا واقعہ سنایا گزشتہ روز میں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو حدیث سنائی کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ نے فرمایا جو مسلمانوں کا کھانا ان سے روکتا ہے مسلمانوں کا تعام مسلمانوں کا تعام ان سے روک کر غلہ مسنوعی قلت پیدا کر کے زخیرہ کر لیتا ہے اور لوگوں کو اپنے مرضی کے داموں پر جو ہے وہ لوٹنے کی کوشش کرتا ہے زربہ اللہ بالافلاسی اور بجزامن اللہ تعالیٰ اس کو افلاس سے یعنی اس پر مفلسی کو تاری کر دیتا ہے یا پھر اس پر کوڑ کے مرض کو مسلط کر دے گا یعنی کینسر کو مسلط کر دے گا آج ہم جب لاستیوں کا رویہ رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں نا ہم سنت کی مخالفت کتنی کرتے ہیں اور مخالفت پر کمر بستہ ہوتے ہیں اپنی شادی میں نکاح میں بیاء میں ہم کتنا سنت کا مزاک اڑاتے ہیں ہم ہندوانہ رسومات کو اختیار کرتے ہیں جینے مرنے کے معاملات میں ہم لوگوں کو غیروں کو اختیار کرتے ہیں جس کو اللہ نے ہمارے لئے آئیڈیل اور موڈل قرار دیا اس وقت انحسنہ کہا ہم اس کی بات کو سننے کے لئے تیار نہیں اس جیسے رویہ اختیار کرنے کو تیار نہیں اپنے رشتداروں کے ساتھ ہم اپنی مرضی کا سلوک کرتے ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا وہ کرنے کو تیار نہیں اولاد کی تربیت اپنی مرضی سے کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کے نبی علیہ السلام کی تعلیم و تربیت ہے وہ اختیار کرنے کو تیار نہیں تو پھر دیکھتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ قوم سب سے بڑے مرضی یعنی کینسر کا کس بڑے پیمانے پر شکار ہو رہی مجھے تو لا ریب اس میں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ سنت کی مخالفت کی بنا پر اللہ نے ہم پر یہ عذاب مسلط کر دیا ہے اگر ہمیں اسے چھٹکارہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو واپس سنت کے راستے پر چلنا پڑے گا کھانے پینے میں سنت کے راستے پر چلنا آج ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ آپ جلدی کھائیں اور جلدی سو جائیں اور ٹائم پہ کھائیں اور ٹائم پہ اٹھیں اور واک کریں اور چلیں چہل قدمی کریں صبح کا وقت جو ہے وہ بڑا سہانہ یہ ڈاکٹرز کے کہنے پہ ہم مان رہے ہیں لیکن نبی پاک علیہ السلام نے صبح کے وقت میں برکت کے لیے دعا فرمائی اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہا ہے کہ اللہ میری امت کی صبحیں ببرکت کر دے اللہ کے نبی نے فرمایا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہمارے لئے دعائیں کر رہے ہیں صبح کے وقت میں برکتیں بتا رہے ہیں صبح کے وقت میں رزق کی فراوانی بتا رہے ہیں آپ صبح کے وقت کی دعائیں سکھا رہے ہیں اور آپ بتلا رہے ہیں کہ فجر پڑھ کے تم وہیں پیٹھے رہو تو اتنا عجر و سواب بلے گا ہم اس بات پر نہیں آتے علیہ السلام ہمیں فرما رہے ہیں آپ ہمیں بتا رہے ہیں کہ اس مٹاپے کی بیماری سے بچ جانا یہ قیامت کے قریب کی ایک نشانی ہے وَيَذْهَرُ فِيهِ السَّمَنِ آج ہمیں ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ وبیسٹی ایک بہت بڑا ایشو ہے جو امراض کی جڑھ ہے لیکن ہم نہیں مان رہے ہم حدیث رسول کو نہیں مانتے ہم سنت رسول کو نہیں سمجھ رہے ہم اس کو کم اہمیت دیتے ہیں تو یہ جو مخالفت رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم یہ یہ فتنے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے تو گزشتہ پروگرام میں ہم نے یہ مثال دی تھی کہ ازان سننے کے بعد مسجد سے نکلنے والا منافق ہوتا ہے ازان سننے کے بعد جو مسجد میں شخص موجود ہے وہ شخص مسجد میں موجود ہونے کے بعد وہاں سے نکل نہیں سکتا الا یہ کہ اس کے پاس عذر ہو کہ اسے کوئی ایسا ضروری مجبوری کوئی کام ہے جو کام کر کے واپس آنا چاہتا ہے یا کوئی ایسا عذر ہو گیا جسی وجہ اس کو جانا پڑا اور پھر وہ واپس آنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کے سوا جو مسجد سے نکلے گا اس کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ لا يخرج بعدن ندائی من المسجد اللہ منافق وہ منافق ہوگا یعنی وہ مومن نہیں ہو سکتا جو مسجد میں ازان سنے مسجد کے ہاتھ اے ہاتھے کے اندر موجود ہو اور وہاں سے باہر نکل جائے جان بوجھ کر ایسا شخص منافق ہو سکتا مومن نہیں ہو سکتا اسی طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان سنن کے حوالے سے باز کا تھا ہمارے چونکہ نبی پاک علیہ السلام کا یہ حق ہے کہ آپ کی بات سنی جائے آپ کی بات مانی جائے اور آپ کی سنت کو اہمیت دی جائے اگر آپ کی سنت کو اصل میں آپ کی سنت جو ہے وہ فیصلہ ہے ہمارے لئے اور جو آپ کے فیصلے کو نہیں مانتا اس کے بارے میں اللہ نے قرآن مجید میں بڑا واضح اعلان فرمایا ہے فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُونَ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجْدُ فِي أَنفُسِهِمْ حَرَدْ جَمِن مَا قَزَيْتَ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی رب کی قسم ہے لَا يُمِنُونَ یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ حَتَّى کہ جن معاملات میں یہ آپس میں متنازع ہوتے ہیں تنازع اکتیار کرتے ہیں اختلاف کا شکار ہو جاتے ہیں ان میں جب تک آپ کو حکم تسلیم نہیں کرتے آپ کو فیصل نہیں مانتے آپ کی بات کو اہمیت نہیں دیتے آپ کو چیف جسٹس نہیں مانتے اس وقت تک یہ مومن نہیں ہو سکتے اور پھر اس طرح سے مانیں جب ماننے کی بات بھی آئے تو اس طرح سے مانیں کہ آپ کی بات کو سن کر ان کے دل میں ذرا بھر بھی تردد نہ ہو فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُمِنُنْ حَتَّى يُحَقِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ سُمَّ لَا يَجْهِدُو فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجَا مِمَّا قَضَئِدْ جو آپ فیصلہ کریں اس کو ذرا سا بھی حرج ان کے دل میں نہ آئے ذرا سی بھی تردد بھی شک کی ذرا سی گنجائش بھی موجود نہیں ہے آپ کے فیصلے کو مانیں تو برزا و رغبت مانیں خوشی سے مانیں اور اس طرح سے مانیں وَيُسَلِّمُ تَسْلِيمَ سَرِ تَسْلِيمَ خَمْ کردے اگر ایسا نہیں کرتے تو پھر وہ سنیئے میں دو تین باتیں ایسی آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ جو پھر آپ نے اور انشاءاللہ کبھی ہم اس پر تفصیلی بات بھی کریں گے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کن لوگوں کے بارے میں جو آپ کی سنت نہیں مانتے آپ کا حکم نہیں مانتے ان کے لیے آپ نے کیا ارشاد فرمایا ان کے لیے آپ نے کون سے الفاظ کے ساتھ اپنی برات کا اپنی بیزاری کا اعلان اور آپ نے اس کا اظہار فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا آپ سنتے ہیں یہ بات جیسے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری سنت پر نہیں چلتا جو میری سنت پر نہیں چلتا میری سنت سے اعراض کرتا ہے میری سنت سے بے رغبتی دکھاتا ہے فَلَيْسَ مِنِّنِّ وہ میرا نہیں ہے آسان تجمہ اس کا یہ ہے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں جو آئیمہ کے بعض کا خیال ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا تعلق جو ہے وہ سنت سے قائم نہیں ہوگا یعنی میری سنت سے خلاف ہے تو میری سنت کا کام نہیں ہو سکتا بعض نے کہا کہ یہ آدمی اسلام سے ہی نکل جائے گا اللہ کے نبی علیہ السلام اس سے بیداری کا اعلان کر رہے جو میری بات نہیں مانتا میری بات نہیں سنتا اور اس بات کو تقویت ملتی ہے اس حدیثے جس میں اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قُلُّ امَّتِ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةِ میری امَّت کا ہر فرد جنت میں جانے والا ہے إِلَّا مَنْ عَبَى مَا سِوَائِ اس کے جو جنت جانے سے انکار کر دے قِيلَ مَنْ يَعْبَى يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ صلی اللَّهِ صلی اللَّهِ پوچھا گیا اللہ کے نبی علیہ السلام وہ کون بدبخت ہے جو جنت جانے سے انکار کرے گا تو آپ آپ نے جو اس کی وضاحت فرمائی آپ فرماتے ہیں مَنْ عَتْعَعَنِي فَكَدْ دَخْلِ الْجَنَّةِ آسان سی بات یہ ہے جو میری عطاعت کرے گا وہ جنت چلا جائے گا یعنی جو بھی مسلمان میری عطاعت کرے گا وہ جنت میں جائے گا ہر صورت میں یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی زمانت بھی اور آپ کا اعلان اور آپ کی آپ کی طرف سے یہ خوشخبری بھی ہے وَمَنْ عَسَعَنِي اور جو میری نافرمانی کرے گا فَكَدْ عَبَى اصل میں وہ جنت جانے سے انکار کرنے والا ہے اب آپ کی عطاعت اور آپ کی نافرمانی یہ کہاں سے پتا چلے گا یہ کیا ہماری زمان سے پتا چلے گا ہرگز نہیں میں یہ کہہ دوں کہ میں سنت کی ساری باتوں کو مانتا ہوں یہ کہنے کی حد تک ہے میری عزیز جب آپ اس پر عمل کریں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سنیں گے آپ کی باتوں کو مانیں گے آپ کی رویوں کو ڈھونڈیں گے آپ کی سنن کو تلاش کریں گے آپ کی سنتوں پر چلنے کی کوشش کریں گے گویا آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو مان رہے اور جب جہاں جہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسف فرامین پر آپ خاموشی کا مظاہرہ کریں اعراض کا مظاہرہ کریں بے رغبتی کا مظاہرہ کریں آپ لا تعلقی کا اعلان کر دیں آپ وہ باتیں نہیں مانتے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائیں تو وہاں بہرحال آپ کو آپ یہ اعلان کر رہے ہیں کہ آپ کا تعلق نبی پاک کے قبیلے سے نہیں ہے اور آپ آپ کی اطاعت نہیں کرتے تو گویا آپ جنت جانے سے انکاری ہیں اور آپ انکار کر رہے ہیں کہ آپ کا رشتہ اور تعلق جو ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں انہی باتوں پر آپ نے فرمایا فلیسہ منہ مثال کے طور پر ایک تو میں نے آپ کے سامنے رکھا کہ سنت کے حالے سے اس میں یہ بھی فرمایا آپ نے کہ جو میری سنت کی مخالفت کرتا ہے وہ بھی ہم میں سے نہیں ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو خاص طور پر میں دیکھتا ہوں اور ہمارے ہاں یہ رواج پائے جاتا ہے کہ آج بھی جاہلیت کا رونا روائے جاتا ہے یعنی کوئی فوت ہو جاتا ہے تو ہم اس پر ہمارے ہاں ابھی اس کی تربیت مکمل نہیں ہوئی اور اس بات پر علماء کو مساجد میں اور جو مدرسین ہیں ان کو اپنے دروس میں تربیت کرنا چاہیے امت کے ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں نبی پاک علیہ السلام کے اپنے عزیز اپنے رشتہ دار مفات پائے شہید ہوئے آپ کی آنکھوں کے سامنے لیکن آپ نے تو کسی پر جو ہے وہ ذرا سی بھی آواز کے ساتھ آپ نے نہیں روئے بلکہ آپ کے اپنے ہاتھوں میں اپنا لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام جو آپ کے بیٹے ہیں وہ فوت ہوتے ہیں اور آپ کی آنکھوں سے آنسو رواں ہیں تو صحابہ نے آپ سے عرض کی یا رسول اللہ سے عابی روتے ہیں تو آپ نے فرمایا کہ دل غم سے لبریز ہے آنکھیں اس کا اظہار کر رہی ہیں آنکھوں کا رونا تو رحمت کی علامت ہے لیکن میں ایسی بات نہیں کہوں گا جو اللہ کو ناراض کرنے والی ہو یعنی زبان سے کچھ نہیں کہوں گا اور آپ نے ایک عورت کو منع کیا وہ رو رہی تھی اپنے کسی عزیز کی قبر پر بیٹھے ہوئے وہ واویلہ کر رہی تھی آواز کے ساتھ رو رہی تھی تو آپ نے اس کو کہا کہ صبر کرو اور اس نے آپ کو بڑی سخت بات جواب دی اور جب آپ چلے گئے وہاں سے تو اسے کسی نے بتایا کہ تم نے جن کو سخت جواب دیا ہے وہ نبی پاک علیہ السلام تھے وہ اپنی کسی قیفیت میں تھی وہ بھاگی ہوئی آئی ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو کے کہتی ہے کہ اب میں صبر کرتی ہوں اللہ کے نبی نے فرمایا اب وقت گزر چکا السبرو اندہ صدمت العولہ صبر تو اس وقت تھا جب مصیبت کی خبر ملی صبر تو اس وقت تھا جب ابتدا تھی یہ دو چار دس دن رونے پیٹنے کے بعد تو سب ہی خاموش ہو جاتے ہیں دو چار دن اپنے مرنے والوں کا نوہا کر کے یا رو کر یا آوازیں نکال کر یا گلے شکوے کر کے اس کے بعد تو سب ہی چپ ہو جاتے ہیں اصل امتحان تو جب خبر ملی السبرو اندہ صدمت العولہ اس وقت امتحان ہوتا ہے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ادا کرتا ہے کون اپنے عزیزوں کے جانے پر وہ رویہ اختیار کرتا ہے جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اختیار فرمایا اور آپ نے فرمایا اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں وہ شخص جو اپنے چہرے پہ مارتا ہے کسی ایسی پریشانی میں لیسا منہ منظر بالخدود اپنی گالوں پر تھپڑ مارتا ہے وشک الجیوب اپنے گربان کو پھارتا ہے ودعا بداول جاہلیہ جیسے جاہلیت میں لوگ مل کر آ کر اکٹھے ہو کر کسی پر واویلہ کرتے تھے آوازوں کے ساتھ روتے تھے ماتم کرتے تھے نوہ کرتے تھے اگر آج بھی اپنے مرنے والوں پر کوئی ایسا کرتا ہے تو آقا فرماتے ہیں فلیسا منہ وہ ہم میں سے نہیں ہے یہ کتنی سخت بات ہے کہ آپ اب سبر کرنا ہے انبیاء کے رشتہ دار فوت ہوئے آپ اٹھائیے آپ اٹھائیے کہ کن لوگوں کتنی کتنی شہادتیں ہوئیں ہیں آپ کے سامنے اپنے چچا کو شہید کیا گیا ہے اور آپ نے جب ان کی میت مبارکہ جو ہے وہ اس کے آزاں کٹے پھٹے ہیں ان کو جمع کیا گیا اور ان کو رکھا گیا تو آپ کی فپی سیدہ سفیہ جو ہیں حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کی والدہ وہ دیکھنے کے لئے آتی ہیں تو آقا نے منہ فرما دیا کہ آپ رکھ جائیں یعنی آپ کو یہ خیال تھا کہ ماں ہیں وہ دیکھ نہیں پائیں گے اور بے سبری کا مظاہرہ کریں گی اور بے سبری نبوت کے گھرانے کا یہ کبھی بھی وطیرہ اور شعر نہیں ہو سکتا آپ نے ان کو روک دیا تو انہوں نے زمانت دی ہے کہ میں آپ کی ماننے والی ہوں میں شہید بیٹے کی ماں ہوں میں بے سبری کا مظاہرہ نہیں کروں گی تو میرے عزیز یہ بات یہ تمام جو مسئلہ کی اختلافات ان سے بالہ تر ہو کر سوچئے اللہ کے نبی نے فرمایا فَلَيْسَ مِنَّا اور جس شخص کے بارے میں آپ برات کا اعلان کر دیں بے زاری کا اعلان کر دیں اس سے بڑا نقصان کیا ہے اس سے بڑی کیا مصیبت ہو سکتی ہے کہ میرا کوئی عمل میری کوئی بات میرا کوئی طرزی عمل مجھے نبی پاک کی آپ کی امت سے اور آپ کے تعلق سے نکال کر باہر کر دیں یہ بہت خوفناک بات ہے اسی طرح سے ایک اور چیز آپ نے فرمایا مَلْ لَمْ يَا خُسْ شَارِبَهُ فَلَيْسَ مِنَّا جو آدمی اپنی موچے نہیں کٹواتا اب آپ دیکھئے ذرا یہ نوجوان بچے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مختلف جو اپنی داڑی کے ڈیزائن بنواتے ہیں وہ اپنے موچوں کے ڈیزائن بنواتے ہیں اور موچیں لمبی لمبی رکھتے ہیں اور داہرہ داڑی رکھنے کا تو اب وہ تصور بھی نہیں ہوتا اس کو اتنا زیادہ بدنام کر دیا گیا ہے کہ داڑی رکھنا بزاعت خود ایک بہت بڑا الزام بن گیا ہے جبکہ یہ رسول اللہ کی سنت ہے تو موچیں لٹکانے والا اور موچیں بڑی رکھنے والا اور موچیں نہ کٹوانے والا آپ دیکھتے ہیں نوجوان بچے ہیں اور وہ کھاتے پیتے بھی اسی موں کے ساتھ ہیں اب جس کھانے کو موچوں کے ساتھ کھائے جارہا ہے وہ کیسا کھانا ہوگا آپ فرما رہے ہیں جو اپنی موچیں نہیں کٹواتا فلیسہ مینہ بڑی سیدھی سی بات آپ نے کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں رکھی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ میں آپ کو اس کا کوئی ایسا معنی و مفہوم بتاؤں جو اس بات کو آسان کر دے سیدھی سی بات ہے اللہ کے نبی الاسلام فرماتے ہیں جو اپنی موچیں نہیں ترشواتا نہیں کٹواتا نہیں چھوٹی کرواتا وہ ہم میں سے نہیں ہے اسی طرح سے دو اور رویے آخر میں میں مختصراً ارز کر دوں ایک تو آپ نے فرمایا من خب بخادمن علیہ فلیسہ مینہ جو کسی کے نوکر کو کسی کے خادم کو ورغلاتا ہے اس کے مالک کے خلاف اکساتا ہے فلیسہ مینہ ناظرین اکرام آج یہ رویہ بہت بڑے لیول پر پھیل چکا ہے کسی اور کمپنی میں اچھا ملازم ہے اچھا کام کرنے والا اس کو ورغلائے جاتا ہے اس کو خریدنے کی کوشش کی جاتی ہے اور اس کو خرید کر اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی جاتی ہے یا وہاں سے نکالنے کے لیے اس کو ان مالکوں کے خلاف اکسائے جاتا ہے یہ رویہ آج ہمارے تجار کے ہاں تاجروں کے ہاں بڑی کسرت کے ساتھ پایا جاتا ہے اور ان سب لوگوں کو سن لینا چاہیے یہ بات میری بات نہیں ہے جس کو آپ دیوار پر دے ماریں یہ کائنات کے امام حضرت رسول اللہ سے سن کی بات ہے آپ فرما رہے ہیں من خبب خادم اللہ اہلیہ فلیسہ منہ جو خادموں کو نوکروں کو ورغلاتا اکساتا مالکوں کے خلاف جو ہے وہ مشتعل کرتا ہے اور ان سے چھیننے کی کوشش کرتا ہے اجازت دیجئے الحافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ